السلام علیکم ناظرین آپ کا مدبان محمد مسترشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیا ناظرین آج میں موجود ہوں پاک کلونی کے ماربل کی شاپ پر جہاں ماربل کاٹے بھی جاتے ہیں بنائی بھی جاتے ہیں گولہ بھی کیا جاتے ہیں ماربل کے ہوتے ہیں شاپ کے اندر تو ہم تمام کام آپ کو دکھائیں گے ماربل کو عام مارکٹ میں کیسے لائے جاتا ہے کہاں سے امپورٹ کیا جاتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے ناظرین اس وقت میں ساتھ امجد صاحب موجود ہیں جو اس دکان کے مینجر ہیں اپنی بتائیں یہ جو ماربل کی شاپ ہے چالیس سال آپ کی پرانی قدیمی شاپ ہے کہ آپ کو کیسا ایڈیا آئیتا ہے اس سے ماربل کی شاپ کا دادہ سے دادہ نے اٹھا لیا یہ بہت پرانی آپ کی یہ شاپ ہے ہمارے دادہ سے شروع ہوئی تھے ہمارے والد صاحب کے رام باکیس کے علاوہ آپ کے پاس جو ماربل ہوتے ہیں کہاں سے امپورٹ کے جاتا ہے یہ تقریباً پاکستان کے کئی جگہوں سے آتا ہے نہ سن سے بھی نکلتا ہے پنجاب سے بھی بلوچستان سے نکلتا ہے نہ کے پی کے سے نکلتا ہے اور اپنا کشمیر والی سیٹ سے بھی اب نکلنا شروع ہو چکا ہے پہلے تو بلاسٹنگ ہوتی تھی اب جدید ہو چکا ہے اب یہ کے مشینویاں لگ گئی ہیں تو اس سے اب نکالا جا رہا تھا باکیس ماربل کے ان کے کتنی بچات ہوتی ہے اگر پانچ سو روپے کا ماربل ہے مستقریباً کسنے دککہ دے دیتے اور اس میں کتنا بچات ہوتا ہے تقریباً جو پانچ سو کا مال آتا ہے کوئی نہیں لیتا سارے امیر نہیں ہوتے زائے ترکے بھیگے دار ہوتے وہ ہوتے وہ بولتے ہیں کم رینٹ سوالہ چوڑ ڈیر سو روپے والا پچاس والا تیس والا وہ زیادہ دیتا ہے مارجن ہوتا ہے زیادہ زیادہ پانچ سوپے چھے روپے دس سکر کیسے مہنگے ماربل کا مارجن کتنا ہے مہنگے سے مہنگا تو وہ آپ نے رکھ لو اور جیتا مہنگا بیچنا بیچ لے یہ حوالے کچھ کالیٹی ہیں بتائیں اگر کسنمر پرچیز کرے ماربل کو اس کو کیا چیز دیکھ کر دینی شاہی ہے ماربل تو یہ بیسے ہوتی نیچرل چیز ہے مگر ایک بلاک کا ملیا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ایک کلر ہو جاتا ہے گرینائٹ ایک تو اس میں لویا شامل ہوتا ہے شامل نہیں کرتا تک اللہ کی طرف سے پترتی طرف ہے کہ اس میں لویا شامل ہے کٹنگ میں آر ہوتا ہے کٹنے میں آر ہوتا ہے پالی رکھ میں اچھی آر جاتی ہے اسے آپ نے لگائے میں پرنٹ پیس تو ان کے پرے جو پلیک والا یقین ان مہنگا ہوگا ہے یہ تقریباً یہ سستا ہے پہلے پاکستان میں نہیں نکلتا تھا تو یہ مہنگا تھا اب نکلنے لگیا تو آپ سب سے سستا ہی ہے اور سب سے زیادہ چل ہی رہا یہ تقریباً یہ چوبیس کے اندر ایک سو ایسی روپے میں ملتا ہے کاؤنٹر لگا لے سوڑی بنا لے پرش پہ لگا لے پالیش کرا ہوا ہوتا ہے اور یہ دھائی سو روپے ہوتا ہے پھر ریٹ کے اپر ریٹ ہے جیتے کہ وہ ریٹ ہے وہ ساڑے پانچ سو بھی ہے کارٹ کے کٹنگ وغیرہ سب کٹنگ وغیرہ بولا بولا فینشنگ انیشن کر کے دیتے ہیں ہاری گھر جو لیتا تقریباً ایک کچن لگانے کے تقریباً تقریباً آپ کے پچیس سو تین ادھا چار ادھا پانچ ادھا دو تین بندے جاتے ہیں ماربل جو ہوتا ہے یعنی کہ گول کٹنگ کر کے جو مستری ماربل لگاتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ پیسے وغیرہ اس کے زیادہ لی جاتے ہیں اس کا پروسس سوڑا سا مختلف ہوتا ہے اس کی کٹنگ کٹنگ کرنی پڑتی ہے گلائی میں اور فینشنگ میں کرنی پڑتی ہے کیونکہ فینشنگ ہر ہاتھ میں فینشنگ نہیں آتی ایک کاریگر کے جو ہاتھ میں فینشنگ ہوتی ہے وہ پھر اپنے پیسے زیادہ چارج کرتا جو بگ جائے گا وہ بگ جائے گا جو رے گیا ہو وہ کل بگ جائے گا یہ آپ بڑا بہت مین سنگ میل کے پاس گھڑے میں اور نورانی مسجد کے سامنے توسوی ماربل کراچی کائم پاپ کالونی میں مشہود توسوی ماربل کی شعب اور اسکیٹ ہے اونر عمجد صاحب جن سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کری اس ماربل کا پروسسس کیا ہوتا ہے کیسے اس کو نکالا جاتا ہے یہ قدرتی چیز ہے یعنی یہ کوئی یہ نہیں کہ مشینزی کے طریقے اس کو بنایا جاتا ہے بلکہ قدرت اللہ کا توفہ ہے ہمارے لیے کہ لویا بھی یہ کچھ ماربل میں انہوں نے کہا کہ بلیک ماربل جو ہوتا اسکندر لویا بھی ڈالا جاتا ہے جو تمام امپورٹنٹ کوسن سے جو آج ہم نے آپ سے شکر کری یہ بھی بتا ہے اس کو کیسے نکالا جاتا ہے کن کن مشینزی کو یوز کیا جاتا ہے جو کہ آج کی ویڈیو کے احصے ہم نے آپ کو بتائے اور اسی کے ساتھ اپنے محضبان محمد مسکرائشی کو دے جاتا اور دیکھتے رہیے دنی میں